الحمد للہ رب العالمین السلام والا سید الانبیاء و مرسلین اما بعد فأعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فِی القرآن مجید فَذْكُرُنِي أَذْكُرُكُمْ فقال اللہ تبارک وتعالی فِی شادِهِ حبیبِي المصطفى ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ محصول علیہ سیدنا حبیبنا نسیدنا مولانا محمد بارک صلو علیہ السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ قرآن پاک کی پہلے بارک سورہ بہرہ کی آیت نمبر ایک سو باون کا اس آیت کریمہ کا شروعات کے دو الفاظ آئیس ساتھ میں نے جلوات کیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے پسکرونی ازکرکم یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا یا میں تمہارا چرچہ کروں گا اس طرح بھی مفسر نے ترجمہ فرمایا تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اس حوالے سے آج گفت گسراؤں گا یہ مہینہ ربیعالآخر کا مہینہ ہے جسے ہم گیارمی خریف کے مہینے سے پہچانتے ہیں آج گیارہ تاریخ ربیعالآخر کی تو اس مہینے میں سب سے پہلے جو ہم مناتے ہیں حضرت قدب ربانی غوث السمدانی شیخ مہی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کریم الترقین یعنی حسین حسین رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت قدب ربانی یعنی پیرانی بہت سعظم دستگیر اللہ تعالیٰ نے کہا اس موارک کے طور پر گیارمی خریف ہمیں مناتا ہے تو اس حوالے سے آج بختبو سناوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اب اس کے تحت اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک نظام ہے یعنی جب تک بزرگان دین حولیاء اکرام یا اس کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کرتے ہیں جس حساب سے ذکر کرتے ہیں یا اپنی زندگی کا جتنا حصہ اس کے ذکر میں اس کے یاد میں یا اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی کو وقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انہیں یاد رکھتا ہے یہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے یاد کرو یا میرا ذکر کرو بعد میں میں تمہارا ذکر کروں گا تمہیں یاد کروں گا یا تمہارا چرچہ کو منا یہ معنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے دنیا کے اندر جب بندہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں اس کی دین کے خدمت میں جتنا وقت کرتا ہے جتنا گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے محنت کے یا اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کا ذکر کرتا ہے اس کا چرچہ کرتا ہے اتنا اسے یاد رکھتا ہے تو یاد رکھتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا چرچہ کرتا ہے اس کا احتمام اللہ نے فرمایا ہے کیا اب اولیاء اکرام جب تک دنیا میں ہیں اس کی دین کے خدمت بھی کریں ذکر بھی کریں اللہ اللہ کرتے ہوئے یا لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہوئے اپنے زندگی گزارے گزارنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ان کا نام لیتے نہیں بڑھتا اس کا یہ بانا نہیں اب مثلا غوث پاک رضی اللہ عنہ ہو یا غریب نواز ہو انہوں ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزارے اب ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یا غوث یا غوث یا غوث بولتے نہیں بڑھتا یا اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کرتے نہیں بڑھتا یا مہین یا مہین کہتے ہوئے اللہ نہیں بڑھتا مگر اس کا احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے احتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کا ان اولیاء اکرام کا ذکر کرواتا ہے کیا کرتا ہے تمہیں میرا ذکر کرو تمہیں مجھے یاد رکھو ساری زندگی اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارو پھر میں تمہیں یاد کروں گا تمہیں یاد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام مرتبے کے مطابق اس کا چرچہ کرتا ہے اور اسے یاد رکھواتا ہے بندوں میں وہ بندہ رہتی دنیا تک یا جتنا مقام مرتبہ دیا گیا ہے جتنا خطہ دیا گیا ہے جتنے ملک دیئے گئے ہیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرواتا ہے اس کا ایک احتمام ہے یہ نظام چلانے کا تو حضرت مولا نے مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ ساری دنیا بھی پہچانتی زیر زمین والے پہچانتے ہیں آسمان والے بھی آسمان سے افر والے پہچانتے ہیں تو یہ نہستیوں کے بارے میں ہمیں زبان کھلنے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں کیسا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کا چرچہ کیسا کرواتا ہے اپنے مخلوق سے یہ آج ہر کوئی بندہ علی علی جو کہتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے تمہیں میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ تعالیٰ مولا علی مشکل کشا صرف سمجھنے کے واسطے بڑی ایک مثال پھر اس سے اوپر ہمیں بھی جانے سکتے ہیں ہماری سوچ ہمارا زبان بلتے تھے وہ تاریخ بیان کرنے کے لئے کس کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ولایت کے حوالے سے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ سے جو علیہ شروع بھی صرف ایک ہستی کا بیان کرو سوچو آج مولا علیہ السلام کا نام کانکہ ہے کیسا چرچہ ہو رہا ہے کیسا ذکر ہو رہا ہے مولا امام حسن مجدبہ علیہ السلام کا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ان کا تذکرہ کیسا کانکہ ہو رہا ہے چھوٹے سے چھوٹے قریے میں بھی مسجد نہیں رہے تو پروانے مگر امام حسین علیہ السلام کا نشان ضرور موجود ہوتا ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قربانیوں کے مطابق ان کی خدمت دین کے مطابق انہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے کیسی زندگی گزارے کیا قربانی دیئے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کروا رہا ہے نظر آتا ہے دنیا کے اندر جہاں تک ارس کی یاد دین منانے کی بات لی جائے تو مولا علیہ السلام کا بھی ارس یاد دین ایسا نہیں منا جاتا ہے جیسا امام حسین علیہ السلام کا منا جاتا ہے تو قربانی بڑی ہے نہیں امام حسین علیہ السلام جو قربانی پیش کرے جو امتحان دیئے جو اپنی زندگی کا حصہ دین کے واسطے اپنے آل اولاد کو جو پیش کرے وہ مولا علیہ السلام سے بھی زیادہ اور شدت کے ساتھ قربانی نظر آتی یہ خود مولا علیہ السلام بیان کرے تھے کربلا کے مردان میں روحانی طور پر موجود ہو کر امام حسین علیہ السلام تو بیان میں ہم کربلا کے بیان تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مولا علیہ السلام کا مقام مرتبہ ان کی نعمتیں الگ ان کا چرچہ الگ وہ تو ساری میں بتایا زیر زمین بھی ہو رہا آسمانوں کے اوپر بھی ہو رہا دنیا میں بھی ہو رہا مگر ان کا مقام مرتبہ اور امام حسین علیہ السلام کا جو محرم کا تذکرہ ہوتا ہے اسے اسے دیکھیں تو فرق نظر آتا ہے تو ایسا ہر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ شان دیا ایک ایک لئے کو ایک ایک نعمت ایک شان دیا ساتھ یہ اس کے واحد ہونے کی اس کے واحدت کی واحدانیت کی وہ ایک پہچان ہے اور جو اولیاء اللہ تعالیٰ کو نعمتیں دیتا اور ان کا ذکر چرچہ کرا تھا پھر یہ بات مضمون جو ہے اس کے طرف میں روشنی جان رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام مرتبے کے مطابق ان کا ذکر کرواتا ہے وہ اولیاء اکرام کا دنیا سے جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ خود کرتے نہیں بڑتا تمہیں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں یاد رکھوں گا اور گونے کی ضرورت ہی نہیں مگر ہمارے درمیان یعنی اس کے بندوں کے درمیان رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس مرتبے کے یہ ولی دنیا میں آئے تھے انہوں نے ایسی زندگی گزاری دین کی خاطر میرے نبی کے دین کو پھیلانے کی خاطر نبی کی سنتوں کی خاطر اور میرے خاص دین اسلام کی خاطر انہوں یہ قربانیاں دیے یہ کرے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں مقام مرتبہ عطا کرے کیا کرتا ہے ان کا ذکر کرواتے ہوتا ہے چرچہ کرواتے ہوتا ہے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ جو اس نے میری دین کی خدمت کی اور مجھے ساری زندگی یاد رکھ کر زندگی گزارا اس کے اللہ ویسے ہی پاک صاف شفاف جسم دل اور روحوں والوں کو دھوڑتا ہے کیا کرتا اللہ تعالیٰ ویسے ہی پاک صاف دل والے کو پاکیزہ روح ارواحوں کو چن کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت ڈالتا ہے اس ولی کی محبت ڈالتا ہے حضرت جبریل ایمین کو حکم ہوتا ہے کہ جب ولایت عطا کرنا ہوتی ہے تو اے جبریل اللہ تعالیٰ جبریل کو پلا ملک میں پلا گاؤں میں پلا جگہ پر یہ بندہ رہتا ہے مجھے اس بندے کو اپنا محبت بنانا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اب اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر اور آسمانوں پر بھی اعلان کر کہ اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کیا کرو پھر اس کے بعد وہ محبت کا برطن وہ محبت کی نعمت لے کر زمین پر جاؤ اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے لے کر جاؤ اور اعلان کر فلا جگہ وہ یہ بندہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اے اللہ کے بندوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو اور ان دلوں میں اللہ حکم کہتا ہے کہ ان دلوں میں جو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کے لائک دل ہیں ان کے دلوں میں تو اس بندے کی محبت ڈال تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امیر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ کر اولیاء اللہ کی محبت یہ جسے اللہ چاہتا نہیں اس بندے کو چونتا اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے یہ اولیاء اللہ سے آج ہمیں محبت کر رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نیامت ہے ایک رحمت ہے ہمیں نہیں تو بندہ کری نہیں سکتا اللہ نے ان میں محبت کرنے کے لئے ہمیں چنا ہے تو ہم ان سے محبت کر رہے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہیں دنیا میں مسلمان ہی کی بات کر رہے ہیں تو کئی ہیں جو اولیاء اللہ کے نام سے بھی اترات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا ہی نہیں انہیں چنائی نہیں جس وقت جو بندہ جو زمین پر ولی بنایا گیا اللہ نے جسے اپنی ولایت کے لئے چن لیا تو اس کی محبت زمین پر اتاری گئی تھی اور اس کی محبت کب اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں ہدایت جنا تب ان کے دنوں میں محبت ڈال جیتی تب ہی جنہوں اولیاء اللہ سے محبت کرنے آنے تب تک کر ہی نہیں سکتے تو ہمیں جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نیامت ہے تو اس طرح سے نیامت عطا کرنے کے بعد تب بندہ کیا کرتا ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا نظام ہے اب اولیاء اللہ سے محبت کرنا شروع ہا اب بندے کی پترت ہے جب تک بندہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا یا اس کے تکلیفات میں کام آنا یا اس کے مشکلات حل ہونا یا اسے کسی کام میں رہنمائی ملنا مدد ملنا جب تک نہیں ہوتی تب تک بندہ یقین بھی نہیں کرتا آج کے زمانے میں تو زیادہ ہے ہمیں پیر پکڑے مرشد بنایا یا کسی درگا گئے جس درگا سے ہمارا مسئلہ حل ہو وہاں بار بار ہمیں جاتے ہیں کیا بھی رہتی ہماری منت رہتی پریشان رہتی بیمار رہتی جو بھی ہے مسئلے مسائل دنیا کے جو بھی چیزیں لے کر گئے جس درگا سے ہماری یا جس پیر سے جس مرشد سے ہمارا کام ہو رہا ہے ہم نہ دعا کو حاصل مد رہا ہے وہاں سے میں جاتے ہیں نئی سن نئی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کی فطرت میں رکھے سکے جہاں سے ہمارے مسئلے مسائل حل ہوئے جہاں منت کرے پوری ہوئی وہاں بار بار ہماری حاضری رہتی تو یہ کیا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اولیاء اللہ کا ذکر کروانے کے واسطے ان کا چرچہ کروانے کے واسطے انہیں یاد رکھنے کے واسطے یاد رکھوانے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ احتمام بنایا اب وہ کام ہوتا ہے کسا وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جب گزرگانے دین اولیاء اکرام زمین پر حیات رہتے ہیں تو اس وقت وہ اولیاء اللہ کی خدمت کے واسطے جیسے انسان معمول ہوتا ہے اطراف سے ایسا اس کی خدمت کے واسطے یا اس کے اطراف والوں کی خدمت کے واسطے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مدد کے واسطے ان کی رہنمائی کے واسطے اللہ تعالیٰ روحانی مخلوقات بھی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اس بندے کے پیچھے تو جنات میں سے جو بھی بزرگانے دین اولیاء اکرام کے خادم ہوتے ہیں ان کے قوم میں سے موقعات کے طور پر اس صاحب کے پیچھے رہتے ہیں کونت کو تو اب کیا ہوتا ہے جب بھی کسی کے لئے دعا کرتا ہے اگر سمجھے کسی بھی طرح کی روحانی پریشانی ہے یا جنات شیعاتین کا مسئلہ ہے یا دوسرے کون سے بھی کامکاز کا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے ذریعے اس کی امداد کروات تو وہ مخلوقات جب تک انہیں حیات ہے تب تک اس کے ساتھ رہتی تو اس کے انتقال کے بعد چا ہوتا ہے وہ مخلوق اس کے قبر پر خادم بن کر کھڑی ہوتی تو جب تک وہ آستانہ ہے یا اس کی مزار ہے یا قبرستان میں بھی کئی ہیں یا پیر مرشد ہے کسی کا وہ انتقال ہوئے بعد میں مجید گیا قبر پر پر ٹھہر جا کر جو ایسا ان کے حیات میں آ کر ان سے اپنا معاملہ سنا کر مسئلہ مسائل حل لے کر جاتا تھا ایسا قبر انتقال ہونے کے بعد قبر پر بھی گیا تو وہ خطاب اسے دیکھ کر اس کی امداد کر رہی تو یہ معاملہ چلتے رہتا ہے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق غریب نواز رحمت اللہ کم ویش چالیس یا پچاس جنات خلافت دے کے اپنے خلفہ بنا کر جانے ان کی خدمت پر محمود کر دے غو سفاق رضی اللہ اللہ نے بھی بنائی تے اس طرح نظام دین اولیاء ہے بندہ نواز ہے کئی بیانات میں بتا اولیاء اللہ کتے جنات خلافت دیتے باق عدد کے ساتھ میں ہر بیانت بتاتے رکھو تو وہ اور ان کی اولاد خدمت پر محمود ہوتے پیامت تک ان کے آستانے پر تو ان کے ذریعے ان کی دنیا میں بھی چرچہ ہوتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کی روحانی امداد بھی ہوتی روحانی امداد بھی ہوتی انسانوں کے لئے یا کسی پر کسی کو اگر جنات و شایات ان کے شر سے کوئی پریشان ہے تو اس کی امداد ہوتی گھروں میں معاملہ ہے تو اس کی امداد ہوتی اور اللہ تو یہ نظام اس واسطے بنایا ہے کہ اس کے چرچے کے واسطے یہ نظام ہے آیت امام اب یہ گیاریو شریف کا مہنہ ہے پیرانی پیر رضی اللہ روشن کرتے ہیں گیاریو ہوتے رہتے کئی لوگوں کی نیازیں توری ہوتا ہے تو یہ اسی کا اثر ہوتا ہے وہ آگے بتا تو میں کس طرح سے ہوتا ہے تو آج گیارہ تاریخ ہے پیرانی رضی اللہ عنہ کی جو ہمیں یارویں شریف منا تا ہے اصل میں پیرانی پیر غوش عظم دستگی رضی جمعہ نماز سے پہلے مرتبہ لاہت میں آپ کا وصال بات جمعہ کی جمعہ کا دن جمعہ کی نماز سے پہلے مرتبہ لاہت میں سترہ ربی الاخر کو آپ کی وفات ہوئی تھی اس کے راوی جس کتاب سے میں لائی ہوں پائیس سیونٹیون ہجری میں تین لوگ اس کے راوی ہیں حضرت عبدالوحاب رحمت اللہ تعالی انہوں لکھے سہی تاریخ اپنی کتاب کے اندر حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ تاریخ لکھی ہے پھر اس کے بعد حضرت شاہ محمد عبدالقاسی گرگامی رحمت اللہ تعالی انہوں بھی اپنی کتاب کے اندر یہ تاریخ لکھے سکھے انہوں جمعہ سے پہلے مرتبہ اللہ میں آپ نے وفات پائی اور ولادت رمضان کی چاندر 471 حجری عطوار کی رات تحجد کے وقت گیلان میں تولود ہوئے تھے یہ راوی ہیں ان کے خود والد حضرت سید ابو صالح حوصہ جنگی دوسر رحمت اللہ تعالی انہوں ان کی لکھی بھی روایت اس طرح پیران پیر رضی اللہ عطوار انہوں کی عمر مبارک 100 سال بن سال کی عمر پائی پیران پیر رضی اللہ عطوار نو گیار وی والے پیر کے نام سے مشہور ہوئے اور گیار وی گیار تاریخ کو آپ کا عرص منا جاتا ہے تو وی سال ہے سترہ تاریخ تو کس واسطے اس کی وجود آتا ہیں الگ الگ ایک تو سب سے پہلے یہ بتا جاتی ہے کہ پیران پیر رضی اللہ عنہ خان کا میں ہر میلات کی مہینہ میلات کی محفیل سجائی جاتی ہے ہر مہینے کو یعنی دن گیار وی اور رات بار وی اس طرح سے خانی کرتے تھے لوگوں کا حجوم ہوتا تھا مجموع ہوتا تھا لنگر بڑھتا تھا پیران پیر رضی اللہ عنہ کا احتمام تھا ہر مہینہ سرکار دعالم صلی اللہ 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 عنہ کا میلاد منایا کرتے تھے تو اس نزبت سے آپ گیار وی والے پیر کے نام سے مشہور ہوئے یعنی گیارہ تاریخ کو آپ احتمام کرتے تھے خانقہ میں گیارہ تاریخ جو ہی آئی سب لوگ پیران پیر رضی رضی عنہ کی خانقہ میں جمع ہوتے تھے پھر اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے آپ کے جو پیر و مرشد تھے بو سعید مبارک موزوم رحمت اللہ تعالی پیر رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد ان کے ویسال کی تاریخ گیارہ ہے پیر کے جو مرشد تھے ان کے ویسال کی تاریخ گیارہ ربی آخر یعنی گیارویں شریف کے مہینے میں گیارہ تاریخ کو آپ کے پیر کا انتقال ہوا ہے پیر کا ویسال ہوا ہے مرشد کے ویسال کے بعد اس مہیفیل کا اعتمام کیا کرتے تھے مہیفیل تو پہلے سے ہوتی تھی گیارویں بارویں کا دن پکڑ کر تو گیارہ تاریخ پیر کا ویسال ہونے کے بعد خود اپنے پیر کے نام سے فاتحہ خانی کا اعتمام کیا کرتے تھے اس نسبت سے بھی آپ گیارویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں آپ کے آج دن ہے آج پیر مرشد مبارک مغزوم رحمت اللہ علیہ کا عرص یوم ویسال حقیقت میں آج گیارہ تاریخ پھر سترہ تاریخ پیر پیر ویسال کا دن آج فانس تیرہ حجری میں گیارہ ربی آخر کو پیر کے دن صبح کے وقت مرتبہ جبروت میں آپ نے وفاد پائی پھر ان کی ولادت تیتی چار سو تین حجری میں بارہ رجت منگل کے دن اثر کے وقت ہنکار میں آپ تولد ہوئے تھے بو سید مبارک مغزوم خود ان کے والد ماجد حضرت علی مغزوم رحمت اللہ علی اس کے راوی ہیں اور سید احمد کبیری بن دعوت رحمت اللہ علی دوسرے اس کے راوی ہیں ان کی ولایت تاریخ جو لکھا ہے وہ دو راوی ہیں پھر وسائل کی تاریخ جو بو سید مبارک مغزوم رحمت اللہ علی کی یہ خود غوث پاک رضی اللہ نے اپنے محفن سجایا کرتے تھے اس نسبت سے آپ کو گیارویں والے پیر کہا جاتا ہے اور جیسا کہ میں بتایا اللہ تعالی جو ہے اپنی ایک خاص نعمت ایسی ایک ایک ولی کو دیا ہے جو وہ دوسرے میں نظر نہیں آئی تو اس نعمت کا وہ درجہ نہیں رہتا جو اس ولی کو دیتا ہے تو اللہ تعالی کا ایک کو دینا یہ جو ہے اس کی وحدانیت کی نشانی ہے جیسا کہ ہماری فنگر فریمز ہے تو یہ بندے کا دیئے تو دوسرے کا ملتا ہی نہیں تو کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کتنے آئے گئے کتنے ہیں موجود ہیں فنگر جو لگتا سوچے تو یہ اللہ تعالی کے ہونے کی نشانی ہے تو یہ ہے دوسرا کہیں اور ہی نہیں ایک چیز دوسری چیز سوفیہ اکرام بتاتے ہیں اللہ ایک ہے تو کیسا مانتا وہاں کیسا پہچانتا ہے تو تیر پر دلیل کیا ہے تو فرماتے سب سے پہلے دلیل تو خود ہے جتنا بھی شکل ملتی جلتی ہو کچھ نہ کچھ فرق رہتا چیز جتنی بھی شکل ملے کچھ نہ کچھ فرق رہتا چیز جیسا یہ صورت ہے ایسی دوسری وہ بغیر فرق ملتی ہی نہیں یہ ایک ہونے کی اللہ کی ایک ہونے کی نشان یہ یعنی ایک نیامت اور ایک شکل و صورت ایک اور گیاروی شریف کے ایک اور ایک مل کر جو آتا ہے اللہ ایک نبی اس کا محبوب ایک اولیاء اللہ کو دی گئی نعمت ایک یہ اس کے طرف ایک اشارہ ہے مقام مرتبہ شان کی طرف اشارہ ہے پھر اس کے پاس فرماتے ہیں دوسری چیز حضور اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ وسائل مبارک کی جو ہجری ہے وہ کونچے ہے گیارہ ہجری ہے صلی اللہ علیہ علیہ کا وسائل مبارک ہوا آپ گیارہ ہجری میں سید نہیں گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا وسائل مبارک تو یہ ایک نزبت ہے گیارہ وی والے پیرانے پیر رضی اللہ علیہ گیارہ وی اور اس کا چرچہ ساری دنیا کے اندر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سوچے تو لوگ آسانی سے لیتا ہلکے پیر اٹھاتے مزاگ اٹھاتے مگر اللہ تعالیٰ ایک نزبت ایسا اللہ وہ سرکائد علم صلی اللہ تعالیٰ کی ذات مبال کا سی بھی عبست ہے ان کے ولادت کی اور وسار کی جو محفل ہے بارہ گیارہ تاریخ اس سے بھی نزبت ہے اور اپنے پیر مرشد کے تاریخ سے بھی نزبت ہے خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی نورانیت اس کی حقانیت سے بھی اس کی نزبت ہے پھر اس کے بعد ایک پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں ان کے آبا و اجداد میں یعنی امام حسن کے جو بیٹے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کے بیٹے حضرت سید شاہ عبداللہ محیص رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ یہ ان کی بھی جو ہیں آج یوم ولادت کا دن ہے جارہ ربی آخر کو بتیس ہجری میں مغرب کے وقت آت مدینہ منورہ میں تولد ہوئے دیں یعنی پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ کے آبا و اجداد میں امام حسن کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ محیص رضی اللہ تعالی یعنی پیرانی پیر ان کی اولاد میں سے ہیں امام حسن کی اولاد میں سے حسن حضرت عبداللہ محیص رضی اللہ تعالی کے آبا و اجداد میں ہیں ان کی وصال کی بھی تاریخ بتا دوں کہ 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں تولد بھی تھے امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی مصنع پھر اس کے بعد 137 ہجری میں 18 لامزان کو منگل کے دن نماز اثر کے بعد مردبہ جبروت میں آپ نے وفاد پائی تھی ان کے بیٹے حضرت موسی جون رضی اللہ تعالی نے تاریخ کی ہے ان کی عمر رہی تھی 105 سال چند چیزیں میں یہ بتانے علا ہوں کہ 11 شریف کو لے کر جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتا ہیں یعنی لوگ جو 11 منات ہیں ترہ ترہ سوالات پستے رہت ہیں جب 11 مہین آتا مجھے ہونا آتا تو اس کے ایسے ایک صحیح طریقہ ایک چند چیزیں کے اوپر روشن رکھ دوں کہ اب چراغہ لگاتے ہیں گھر کے اندر تو لوگ پوچھتے ہیں تو ہمارے گھر میں چراغہ نہیں چراغہ لگا کچھ گھر میں چراغہ نہیں تو ہمیں اب تک معلوم نہ خاص کر یہ خطے میں یہ گاؤں جو لوگا ہمارے ساتھ جڑے خانگا سے جڑے آنا جانا ہوا ان کا ذہن تبدیل ہوا اور انہوں گھر میں شروع کرے جب سے انہیں معلوم آنے آنا جانا ہو تو گھر شروع کرے نہیں کرنے والے شروع کرے تو ان کو ایک کنفیز رہتا لوگ ہزار نمون کے سوالات آپ بندے کو کسی بھی کیاروی نہیں کرنا بھا اولی اللہ نہیں مان نا بھا درگا نہیں جان بھا پھلے کون بھینے سنتا چاہے وہ کون چاہے سنتا نہیں نیا 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 آدمی جب پکڑتا نہیں کسی کو ڈاکا ڈالتا تو اسے روکنے کے واسطے الگ سے خط درگنڈا استعمال کرتا نا کیا کرتا ہے گھر کے اندر چراغ رہے تو اس کرنا نہیں چال گھر میں ڈالنا نہیں تمہارے گھر میں چراغ ہے چراغ رہے تو اس کرنا نہیں کرنا تو بیاد بھی ہوتی یا تو کوئی دشمن اسے روکنے بھاستے بول کر کتنا پیدا کرتا یا تو ہمارے لوگا یا بھزرگا در کے مارے یا علم نہیں رہنے کی وجہ سے اپنے دل کے مطابق اپنے مرضی کے مطابق جو چاہے من گڑت عقیدہ بنا کو اپنے اوپر پابند آئید کرنے رہتا اپنے اوپر پابند آئید کرنے رہتا یہ ایسا چراغہ چاہو دعول ملک کے چراغہ کرتے ہیں لوگا ہمارے یہ خطے میں پھر اس کے بعد محرم کی محرم اس کا معاملہ ہے اور یہ گیاروی شریف کے خاص چراغہ کا معاملہ ہے تو ضرور ہی نہیں کہ نیا بندہ نئے سے شروع کرنے والا اس کے گھر میں چراغ گیار رہے تو جنوی کرنا نئے تو ہمارے کون بھی آبا وزدگ منگلے سرنا توش میں کرنا یہ ضرور ہی نہیں پیرانی پیر رضی اللہ تعالی ساری امت کے ولی ہیں ساروں کے ولی ہیں سب کا حق ہے ہر کو ہی کر سکتا ہے ہر کو ہی کر سکتا ہے منگ لینا ضرور نہیں منت کرنا ضرور نہیں چھراغ لیے تو کرنا ضرور نہیں کیا ہے پیرانی پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے چھراغ گھر میں نہیں رہے تب بھی بندہ ان کے نام کی فاتح خانی کر سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ سوال یہ پچھتا لوگ کہ ہماری گھر میں چھراغ ہے گھر بدل رہی یا تو کرائے کے گھر میں جا رہی تو لے سکتا یا نہیں تو کرائے کے گھر میں رہنے والا بھی چھراغ لے سکتا ہے خوش اللہ تعالی تعالی عنہ کیوں ان کے نام پر چھراغ روشن کرنا اسے مویستر نہیں ہو نا کیا گھر بنائی نہیں پایا تو یہ بھی غلط ہے تو پیران پیر رضی اللہ چاہتا تو بے شک لاش کو شبہ رکھ کرتا یہ بلتا ہمارے گھر میں چھراغ بیٹا چھراغ کی طرح تو ہمار گھر میں بیٹے کی شکل میں چھراغ آیا تو چھراغ لینا نہیں تو نہیں رینا یہ بھی غلط ہے اگر مانگ کو لیے شروع کرے تو اللہ تعالی کی مرضی پیر نے پیر کی آتا وہ بزرگا نظیم کا یقین دہانی کرنے ہوتا بھی ہے اگر کسی کو بیٹا نہیں ہوا انہیں مانگ کو لیے آتا نہیں ہو تب بھی اس کا دل چھراغ رکھ سکتا بلا شک و شب پیر رج چھراغ رکھ سکتا ہے اس میں بیعت بھی نہیں ہوتی انکار کرنے والوں کو ہوتی ہو کسی ہوتی انکار کرنے والوں بست کیوں پہلا میں سٹارٹنگ میں بیان میں سنایا پورا تذکرہ جو سنایا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تمہیں میرا ذکر کرو تمہیں مجھے یاد کرو میں تم نہ یاد کرتا یاد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ یاد رکھوانے کے واسطے وہ بزرگ کی شان بتانے کے واسطے ان کے دربار سے ان کے آستانے سے مدد ہوتی یہ یقین دہانی کے واسطے اللہ روحانی مخلوقات کو ان کے قبروں پر مؤین کر رہتا ان کے حیات بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں جیسا ہی پیرانے پیر دربار کا خادم اس خطے کے اندر معمور ہے وہ آکو تمہارے گھر کے اندر پیری لگاتو جو بھی مشکلات ہے وہ پیغام دے جا کو پیرانے پیر دروار پیش کر کو اللہ دروار پیش کر کو تمہار سے دعا کر کو ایسا احتمام کرتے معلوم نے یہ اس کا سسٹم ہے یہ طریقہ ہے اس واسطے پیرانے پیر نام کے جو نشان بناتے نہیں جھنڈے کے نشان وغیرہ بناتے ہر گھو میں میکسیمم ہر پیرانے پیر نشان بناتے جانے پورے گھو میکسیم مناتے رہے تو وہاں پر جیسا ہی پیرانے پیر نام پر تمہیں مزار نہیں بھی رہی ایک جھنڈا لگا کبھی فاتحہ کرتے رہے ان کے نام سے منصوب کرے اللہ تعالی ان کا ذکر کرنے کے واسطے ان کی سرچہ کرنے کے واسطے ان کی لاج بچانے کے واسطے وہاں کوئی نہ کوئی ایک روحانی مکرر کرتا جو بندہ آ کوئی اپنی پریشان پیرانے پیر کے وسیلے سے میرے وارگاہ میں پیش کرتا تو انہیں کام کرنا سمجھ جو باتی انتظام کی کام ہوتا وہ مخلوق کرنے والی اس کے واسطے مقرر کرتا اس کے واسطے گاؤں کے لوگ کرنے بستے احتمام ہوتا ہے اب جیسا کہ یہاں نشان ہے ہمیں جو ہماری وابستگی آنا جانا ہے جیسا ہمیں پیرانے پیر کے نام پر گھر میں احتمام کرتے تو ان کی ذمہ داری ہوتا ہمارے گھروں کا جائزہ لینے کیوں ہمارا یقین ہمارا توقع پیرانے پیر کے نام پر پیرانے پیر کے پاس منگ رہے تو اللہ اپنے ولی کو رسوہ ہونے نہیں دیتا اللہ کیونکہ اس کا وعدہ ہے تمہیں مجھے یاد کرو تم مجھے رکھوانے کے واسطے یہ احتمام کیا ہوا ہے اللہ نے تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو بے عدیبی کرنے والے لقصان ہوتا ہے انہیں اپنے پریشانی کے مطابق اپنے مسئیبت کے اپنے کام کچھ کے مطابق سے اگر آگے پیچھے کر رہا ہے اسے کچھ لقصان نہیں ہوتا اسے جو چھوڑ دینے کی بات نہیں رہی تو اسے سمجھ جانا نہیں اگر گھر کرائک ہے تو اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا تو بلا شکر شبہ رکھ سکتا ہے اب یہ سوال اپنس لوگ ہمارا جو نے گھر تھا پھران ہمارے آب آجداد کا ہمارے شراغ آتے اب جو ہمارے ہمارے لے جا سکتا بلا شکر سکتا اس میں کچھ بی بی اگر اسے نئی کرنا اگر 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 ندی چھوڑکا ہے تو اسے لقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ مخلوقات تمہاری خدمت کر رہی تھی تمہیں جو ہے نے تمہیں اور تمہارے آباؤ تک تمہاری عقیدت تمہارے کامہ کھا جاتا تمہیں لیے کون بھی امیر صاحب ملنے میں چالیس دن یا دس دن 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 چھوڑے تو اللہ اللہ بھی دکھاتا ہے اس کا لقصان بھی دکھاتا برابر کام ہوتا ہے تو یہ انکار کرنے والے کو ہوتا ہے لقصان منا سہولت کی مطابق گھر تفضیل کرنے والے کو یا کرای گھر میں چھوڑی اسے کچھ نہیں ہوتا لے جا سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ مسئلہ بڑا یہ پیدا ہوتی رہتا ہے پھوچھتا لوگاں گھر چھوٹ کا ہوا تو گیارویں کرنا نہیں کرنا کیونکہ پاک 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 صاحب کرو کرو یہ بولنے کا مقصد ہی چیرتا ہے کیا مقصد بولو ایک تو جہاں پر اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اللہ کی رحمت برست روحانی مخلوقات فرشتوں کی تک فیری ہوتی مقدس ارواحوں کی فیری ہوتی اس کے اس کے مقام مرتبے کے اس کی نیت کے اس کے اسے جتہ اللہ آتا کرنا ویسا امداد کرتا وہ ہم سمجھ بھی نہیں آتا اور دوسری چیز یہ جو میں بتایا یہ جو کام روحانی جنات و شیاتین کو بھگانے کا کام موقع کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ دربار کے موقع کی پھیری بھی اس وقت ہوتی اس واسطے کرتے وقت رکھنا گیارویں شریف بھی کرتا سب سے پہلے گھر میں دروازے میں چپل نہیں چھوڑنا دروازے میں چپل چھوڑ کو اندر جا فاتحہ کرنا یہ بات غلط یہ نہیں کرنا گھر کا سب سے پہلے آنگن پاک رکھنا اس کے بعد گھر کے اندر سفائی کا خیال رکھنا اور خاص کر جیسا ہی چھرہ روشن ہوتے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے عورتوں تک ہر کوئی جو نے پاک پاک بھی رہنا اور عدب کا خیال رکھنا خاموشی کے ساتھ فاتحہ خانی کو سننے کا ہونے تک یہ احتمام کرنا میں کئی گھروں میں دیکھوں ادھر فاتحہ خانی تمہیں بکرا کٹو گھوڑا کٹو مرگی کٹو کیا بکرے گوش رہا تو مرگا رہا تو فاتحہ ہوتی تمہیں گائی کر تو اس کے منت کے مطابق اس کے ارادے کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے مگر اصل چیز خانی کیا ہمیں مجلس پڑے گھوست پا تذکرہ کریں جو بھی ان کے واقعات سنائے یا جتنا بھی پران شیف کی جو تلاوت کریں وہ جو بخش رہنے ہیں دربار میں پیش کر رہے ہیں وہ چیز اصل ہے ہمیں کیا کرتا بھاگ دور کر بڑا پروگرام کرتا سب کرتا ہی آئین جو مرگا کرتا اسی چیز کرتے کرتا اور ایک چیز کیا ہے بکر رکھنا مرگا رکھنا یا گائے نہیں رکھنا یا جو ہے نونویج یہ چیز ضروری نہیں نہیں تم اللہ نے ایسے دی تو کر سکتے غریب آدمی جو ہے اگر ایک گلاس پانی اور تھوڑی شکر رکھ فاتح بھی دیا تو اس کی گیارویں بھی بلا شک شب بھی کچھ بھی اس شک نہیں اس وست گیارویں شریف کا جو تبروک ہے وہ مالیدہ خاص کر مالیدہ بناتے نہیں مالیدہ کیسا بنتا ہو اب کے زمانے میں الگ الگ طریقے پر بنا رہے اگر تمہیں باشی روٹیاں اسے چور کو بھی کو چور کو شک ملائے تو مالیدہ تیار ہوا مالیدہ کی فاتح ہوتی یہ ضرور یہ پابند یا علم نہیں لینے کی واجہ سے یا ڈر کے مطابق اپنے اوپر آئید کر لے کو اپنے بچوں کو بتا کو لوگ جو نے اپنے آنے کو قید کر لے سو اس سے کیا ہوتا ہے نیا بندہ اس میں آنے کو ڈرتا ہے یہ ایسا کرنا کتے جیسا رجب کے کو قائم رکھنے بزرگ ڈراغ کو اسے تاقید کرتے وہ بڑھتے 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 بیعت اپنے ہونا ایسا بیعت بیعت بھی نہ ہو ایک در پیدا کرنے با اگر کون بیعت بھی کرتا تو اسے لقصان بھی رہتا تھا اور دیکھ کو لوگ آنے سخت بنا اپنے آپ پر پابند آئیت کر لیتا ایسا یہ حقیت ہے میں پتا آتا کہ چھوٹ کا گھر ہوتا ہے اس کے بعد یا موتا وہا یا بچے کا خلطہ گھر چھوٹ گھر نہیں کرتے چالیس دن تک احتمام کرتے اس کے بعد نہیں کرتے ایسے معاملات رہت ہیں تو اب ہماری گھر کی بھو رہتی تو جس گھر میں بچے کی ولاد چھوٹ رہتی وہ گھر نا پا رہتا ہے ان کو نہیں لگتا ہو اس گھر میں اگر بھلے ہی بڑی گھر ہر سال کی طرح جیسا بڑا پروگرام کرتے تو کم سے کم چھوڑا چراغ رشن کر شما لگا پانی شکر رکھ گھو سپا رضی اللہ کی فاتح خانی کر تو ہو گئی اگر ہر سال کی طرح ایسا کرتے تو بھی ہو گئی صرف وہ عورت نا پا رہتی اور جس گھر میں وہ ہے وہ گھر چھوٹ کا رہتا انہیں داروڑ میند گلگا میں ہمارا موتا بھی ماملہ ایسا چھوٹ خاندان میں رشتے داری میں کہا تو بھی گھر رہتا کہا بھی انتقالی رہتا وہ گھر آئی دو آئی چھوٹ کھوٹ کھوٹ اگر تمہیں کرے تو روحانی مخلوق تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتی اس کی وجہ بنیاد یہ ہے میں جو مخلوق کو تمہارے گھر کا جائزہ لینے آنا ہے اس وستے فاتحہ کرنا ہے تو تمہیں گھر ناپاک رکھو کرے تو انہوں نہ آتے جو بھی چیزیں آئے یہ خاص کر جنیات و شیعات انہوں جنیات چھوٹ کا ہوا تو مصبوط بیسی پایا پڑتا ہوں تو گھر تو تو گھر کے اندر کسی شریف جنیات ستاتے رہتا ہے تو انہوں انتظار کرتے رہتا کہ گھر کب ناپاک ہوتا کب میرے جگہ بنا لینا گھر میں موتا ہونے کا یا لچک ہونے کا انتظار میں رہتے ہو جیسا یہ گھر ہوتا ناپاک ہوتا تو انہوں اپنا مقام منا ہوتا ہے تو ناپاک جگہ میں یہ پاک موکلہ کی حاضری نئی گھنی نہ پاک موکلہ آتے اس واسطے گھر کو سب سے پہلے پاک ہوتا کرتے ہیں اور یہ چھوٹ کا خیال رکھو گھر سمجھ میں آرہ نہیں تو یہ چیز ہے کیا کرنا دوسرے گھر میں ہے وہ عورت یا مہتواس اس گھر میں کر سکتا ہاں اگر بہت قریب رشتے دار ہیں اب بھی حال میں انتقال ہوا تو انتقال ہوا گھر میں یہ ہمارے رشتے دار ہیں ہمیں ایسا کرنا ہوا اب 9 دن کے پاتیہ نہیں ہو چالیس آ نہیں بلکل قریب ہے تو اس وجہ سے نہیں کرنا گیارہ تاریخ جنہیں بھری گیاروی ہے گیاروی کے بعد ہمیں ہر سال کرتے ہیں تو آپ جنہیں ایک تاریخ شادی ہے تو ہمیں چیراغانگ پلے گھر میں شادی کرنا یہ بھی عقیدہ غلط ہے اگر تمہارے سہولت کے حساب شادی رکھے گیاروی حال ہی نزدیک ہے کیا بولتا ہوں موک سامنے گیاروی کیا تو اس وقت کیا کرتا بلا شکر شبا کر سکتا ہے اولیاء اللہ کی طرف سے اس میں پابندی نہیں رہتی اپنے آپ کو اتنا قید کر سختیاں اپنے پر آئید کر پریشانی میں پڑھنے کی یا اسے انکار کرنے کی ضرورت نہیں کیا کرنا ایسا معاملہ پیش آیا تو نکے سے پہلے شادی سے پہلے یا جو بھی کھانا مہدیا کھانا جو بھی کرتا اس وقت جو نے پہلا جو نے گھر کے اندر شکر پانی رکھو پیرانی پیر کے نام سے پھلا فاتحہ کھانی کرنا چھوڑی اللہ اللہ پس دعا کرنا ہو گیا اولیہ اللہ آسانی پیدا کرنے مندوں کو ظلم کرنے رسول اللہ کرے سمجھ مہارا نہیں تو یہ بھی اپنے پر آئیت نہیں کرنا پابندھی نہیں لگا کر سکتے پھر اس کے بعد چراغ جو گھر میں لیتا یہ تو بات میں بتا یا یہ نئی چال ہوتی بچہ ہوا تو لینا منگے رہے لینا یہ چیز ایسا کچھ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں میں بتا رہوں یہ رجب کے کندوں کے بھی ہے گیاروین کے بھی ہے پھر مدار کے نام کی چراغ لگاتا ہے بدیو تین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ 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 کے نام سے مہینے بعد مہینہ شروع ہوتا پھر محرم شریف کے پروگرام سائن جو بھی فاتح خانی وغیرہ رہتے ہیں اور چھٹی شریف مناتے ہیں غریب نواز ساری چیزوں کی جو چیزیں بتایا یہ یوٹیوب پر ڈالتا مہین سب کے باستے ہمیشہ کون بھی سوال کر تو بیان سنباز میں سبی چھے بھول بھولنے ہوتا اس سے اتنا کھلا کھلا ہماری موٹی زبان میں بھول تاکہ ہمارے خطے کے لوگوں کام میں پھر اس کے پہلے کرنا بھی نہیں چاہتے بعد میں مرافی اسے پریشان نہیں تو اس وقت گیاری گیاری گیاریوی کے مہینے کی بھری گیاریوی گیارہ تاریخ ہونے کے باد اس کرنا بھی نہیں اگر اسے کیا بھی مجبوری ہے تو انہیں چاند نظر آتی گیاریوی شریف کے مہینے میں کر سکتا ہے بلا شب کو شب کر سکتا اس طرح اگر کسی بچے کی گیاریوی 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 شریف کے مہینے میں آیام ختم ہے تو اس وقت ہمیں کر سکتا ہی نہیں تب بھی کر سکتا ہیں مجبوری کے تحت اس سال ہمیں رکھے تھے مجبوری ایک چیز کا خیال رکھنا تو پھر اس کے بعد بھری گیاریوی کے دینیز کرنا کر یہ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد یہ بات تمہیں بتایا آماس کے بات بھی کر سکتا ہے مہینہ ختم بھی کچھ بھی پریشانی ہے تو تب بھی کر سکتا ہیں پھر اس کے بعد ایک چیز بار بار سوال پوچھتے لوگ یہ گھر کے پیران کو جا کوئی تک ہمیں گیاریوی کرتے نہیں تو اس کا کیا ہے یہ چیز ہے تو یہ چیز یہ ہے کہ ہمیں پیری موریدی والے اہل سنت و جماعت کے لوگ آج بھلے انہوں پیری موریدی میں رو یا نہ رو اہل سنت کسی نہ کسی درگا کو اب یہاں سی جانے کتی کے لوگ ہیری کنبی جاتے ہیں دعوال ملک کو جاتے ہیں وہاں جاگا کچھ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پیران کو ہمارے خاندان میں ہمارے آبا واجدہ کون نئے تو کون ان کے مورید تھے ان کے ہیری کنبی آل کے نئے تو دعوال ملک کے پاس بیٹے سالے یا جو شریف کے اس طرح معاملات ہمارے خاندان میں سے کون نئے مورید تھے تو انہوں کیا کرتے دیں ان کے ساتھ وابست بھی خاندان کو آتے دیں جیسا ہمیں ہر سال گیاروی شریف کرتے ہیں ہر مہینہ بھی کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں تو ہمیں بھی جیسے مورید بناتے نہیں ہمیں نصیت کرتے ہیں کیا خاندان کی گیاروی چکانا نہیں ہر سال خاندان گیاروی کو آنا چکا مورید بنیا وابست وابست کی ایک نزبت قائم تو کیا کرتا کیا بھی رو خاندان گیاروی کو چکانا نہیں آنا تو آتے لوگ مورید انخواست کر رہے تو ان کو ایک معمول قائم رکھنے کے واسطے نصیت کرتے ہیں خاندان کو آنا گیاروی کرنا گیاروی پاتے ہوئے کے بعد جا اپنے گھروں میں کرنا یعنی تاکہ اپنے پیر سے مرشید سے پہل نہ کر اس کا عدب ہے اس واسطے یہ بتا کو جنہیں ایک طریقہ رائز کر رہے تو وہ طریقہ رواز وہاں سے چلتے آتے رہتا ہو تو گھر کے پیر کو جا کر نا گھر کے پیر کو جا کر بھی جنہیں غلط نہیں ہے وہ اچھا چھ بزرگان دین کے دربار میں گئے وہاں سے چراغ روشن کر تو بہت اچھا ہے اس میں اور زیادہ فائز ہے سونے پہ سوہا گھلتا ہے ایک تو پیرانی پیر رضی اللہ عنہ کے دربار سے جو بھی مخلوقات ہیں روحان امداد یہ مالی دا کے بارے ہمیں بتا پھر چراغ روشن کر تے ایک چیز چیز چراغ جو لگات ہیں تمہیں گیارہ چراغ لگانا ضرور نہیں رہتا پیرانی پیر کے نام پر ایک چراغ روشن کر بھی فاتح دلا سکتا ہے نیا آدمی کر رہا ہے اس کے پاس گیارہ چراغ ہائیس نہیں تو انہیں کیا کرتا ہے نائس جگہ لوگ ملی دے میں اس میں چراغ روشن کر دیں وہ بھی چلتا ہے اگر انہیں صرف ایک چراغ رکھ کر شما لگا کر کر تو وہ بھی چلتا ہے کچھ پابندی نہیں صرف ایک نشان کے واسطے ایک سمجھانے کے واسطے وہ گیارہ کی نزبت بیان میں بتایا کہ گیارہ کی نزبت کیا کیا ہے کسے کسے ریلیٹڈ ہے تو وہ ایک پیغام ہے اس واسطے کر دیں اس میں بھی کوئی سکتی پابندی نہیں ہے پھر دو شمیرہ کر اس میں گیارہ بطیا رکھے وہ بھی چلتا ہے پھر دیں اس کے اندر چار چار لگتا تو چار اس لگانا گیارہ میں چار لگانا پھر اس کے بعد ایک 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 لگائے تو نہیں چلتا ہماری بزرگ لگائے تو ایسا اکیدہ بنا کو چیز کرتا ہے یہ ایسا عجیب لگتا ہے مگر چراغ جب روشن کرتا ہیں ایک تیل بڑھتا ہے اتنا سا تیل بڑھتا ہے لگاتے ہیں لگانے کے بعد وہ ایسا لگتا ہے جیسا ایک بڑی آگ لگتا ہے جیسا جل کتنے کنٹرول ہوتا نہ ہو اتنا چھوٹی پنتی چار باتیاں اتنا سا تیل لگانے کے بعد ابھی فاتحہ علم کا سورہ ختم نہیں رہتا وہ جل کا پورا ملیدہ بھی جل کا بجھ جاتے ہو تو مجھے محسوس سواس محبور ہوں یہ بیت بھی ہوتی ہے اگر کسی کی گھر میں ایسا چراغ ہیں چار کونے والے تو ایک ایک باتی میں پنتی میں جانے ایک ایک باتی لگا کر بھی چراغ رشن کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارے بزرگان ایک ایک شکری میں چار چار باتیں لگا دیتے ہیں ہمیں ایسا لگانا نہیں تو ہمارا کیا بکسان ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے عقیدے بنانے کا ہمیں کیا کرتا ہے دوسروں کو موقع دیتا ہے انکار کرنے والا قرآن حدیث کے مطابق اس کی دلیت پیش کرتا ہے تمہارے عقیدے کو رد کرتا ہے تمہارا وہ چراغ لگانا بھی رد کرتا ہے تمہارا گیارویں کرنا بھی رد کرتا ہے گیارویں منانا یہ عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے تو وہ کو تمہا جانے امیر صاحب بنا چھوڑتا ہے مانو مانے تو ایسی چیزیں اپنے اوپر ظالمانہ طور پر جانے اپنے اوپر آئید نہیں کرنا اس کے اندر جانے خیال رکھنا اور ایک چیز کیا ہے چراغ ہمارے گھر میں ہے بزرگان منائتے چھوٹے چھوٹے ہیں اب ہمیں جو انہیں سے بڑے کرنا چاہتا ہے وہ کرنا کیا نہیں کرنا کچھے ہمیں تڑاو کر سکتا ہے یا نہیں شاندی کہیں تو بلاش و پرشبہ کر سکتا ہے ہمیں جو انہیں پیرانی پی رضی اللہ تعالیٰ تب کا زمانہ الگ تھا اس زمانے کے سب سے نو چیز بنایتے ہیں اب جو انہیں ہمارے گزرگوں کی بنائیوی چیز ہمیں مٹانا نیوہ ہونچ رکنا یہ نیت ہے تو رکیا تو وہ بھی وہ اہتر ہے سمجھ میرا اگر نیوہ آج کے زمانے احساس میں اچھے اور اسے خوبصورت کر کے بناتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہے اس میں کچھ بھی اسے پریشانی نہیں ہوتی اور چراغوں کے ساتھ ایک ایک لئے گھوڑا اور چھتری رکی رہتا ہے تو وہ چیزوں کو بھی چھوٹا بڑا کرنے کا ہے تبدیل کرنے کا ہے کسی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور وہ رکنا جائز ہے نہیں جائز ہے یہ مہرم کے بیان آتے ہیں میں بتا ہے گھوڑا کل کو رکھتا ہے کیا ہے اس کا کسی کو سننا ہے تو وہ سنو اور یہ جو آج کی تقریر ہوئی انشاءاللہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے جائے گی کسی کسی گیاروین کے جو بھی مسائل ہے اس میں سارا لگ بگ سارا تذکرہ ہوا تو یہ مسائل اس میں پھر کسی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ بیان سنو تو سب کو جھوڑے پہنچانے کی کوشش کرو بہتر ہے پاکیز کی کہانت میں کرنا بہتر ہے سب سے بہتر کیا ہے گھر کے اندر پھائیز گھر میں کم سے پانچھے عورتہ رہے ساتھ آٹھ رہتے ہیں دس بارہ رہتے ہیں تو ڈائم نہیں ہے کم ہے اب ایسے معاملات ہے تو عورت ایک ناپاک ہے تو اسے احتمام کرنے لگانے کا جو بھی چیز تب بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پکانے کو کرنے کو یہ کرنے کو سے پریش کرانا اور اس کی چھاؤں بھی چراغوں پر یا فاتح خانی کے برطن پر نہیں پڑھنا اور وہ مجلس کے اندر یا مجلس تو اللہ ہی در آکر کر سکتا ہے یہ بات اچھی کچھ ہے بچی دی صحیح ہے ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہاسپٹل میں ڈیلیوری تو بھی گھر میں نہیں کرنا اور تو ہاں رہی تو بھی جوہے وہ کرنا نہیں کیونکہ اگر وہ گھر کو آنے والی ہے تو مختصر چراغ پانی کر سکتا ہے شکر آج آج ہمیں گھر ہمیں 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 ناپاک نہیں ہوا مگر ایک چیز بتا تو اگر کسی کے گھر میں کش مکش ہو رہی اقلا برا ہے یہ نہیں کرنا ایسا ہوتا 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 زددی رتے مانتے شنو کیا بلی تو بھی اگر کسی گھر میں ایسا معاملہ ہے تو اسے پریس کر گو انہیں ایسا برا سا کرنا بہتر رہی کی بنو گیا ان کے دماغ میں بیٹے سراتا ہو ان کے دماغ میں بیٹے سراتا انہوں مانتے نہیں اگر ہمارا دل مطمئن ہو رہا ہے تو ہمیں گھر والے سب کی رائے تو کرنا اس سکون کی نیند بہتر شک کی عبادت سکون کی نیند بہتر اللہ 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 دل میں ہو ہے شک رہا تو ایسی عبادت کرنے سکون کو جاک چپ سورو رہے سکون کی نیند بہتر رہے تو شک رکھ نہیں کرنا مقصد کیا ہے اگر شک ہے شب ہے کم بھی زید کرنے بزرگ آئے مان رہے نہیں کرنے کرے ایک بار کرے ایسی جی رہے تو پریس کرنے ہمارے بڑے بڑے ہمارے بڑے ہمارے دوسرا کیا بھی ہے تقریب کے ساتھ چلائے ہوتا ہے اللہ اللہ آمی سمجھ نصیبت برمائے اور اس پر عمل کرنے کی نصیبت برمائے اللہ اللہ اس گیارنی شریف کے مہینی کے برکت نصیبت مائے برمائے 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 دعوان